بسم اللہ الرحمن الرحیم گزہ جو فلسطین کا شعر ہے یہاں پیدا ہے اگر گزہ کی مٹی مجھے مل جائے تم اپنی آنکھوں کو سرمہ بنا لوں یعنی وطن کے ساتھ جو محبت کا ایک بنا جذبہ ہوتا ہے اسی جذبے کا اظہار اپنے شعر میں کرتے ہیں کہ اگر گزہ کی مٹی مجھے مل جائے فلسطین کا علاقہ تو میں اپنی اس مٹی کو اپنی آنکھوں کو سرمہ بنا لوں احناف اور شوافے میں ایک پر علمی لطیفہ چلتا ہے احناف کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے امام زندہ رہے یعنی امام وانیفہ کا جو بھی سال ایک سو پچاس اجری کو ہوا اور امام شعفی کی پیدائش پہ ایک سو پچاس اجری کو اب اس میں جو معارضہ چلتا ہے وہ یہ کہتے ہیں جب تک ہمارے امام زندہ رہے تمہارے امام چھپے رہے اب شوافے پر علاقے کیا کہتے ہیں جب ہمارے امام زہر ہو گئے تو تمہارے امام نے جانے میں اپنی خیر سمجھی یعنی یہ ایک علم لیتی فوت ہے یعنی یہ اس دن امام شعفی پیدو میں اسی روز امام شعف ابو انیفہ رہم اللہ فوت ہوئے بچپن میں یتیم ہوگی تو ماں ان کو غزہ سے لے کر مکہ میں لائی پھر مکہ سے مدینہ آگے مدینہ ان دنوں علم کا ایک جمنستان تھا پھر امام مالک رحمہ اللہ سے پوری امام مالک کی موتہ پڑی پھر امام احمد بن حنبل کے ساتھ تعلق قیم ہو گئے تو وہ ان کی شاگردی میں آگے اور ایک دوسرے سے دونوں استفادہ کرتے رہے پھر امام وانیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ جیسے امام و یوسف ہیں اور محمد بن شیبانی یہ دونوں شیخین کراتے ہیں ان سے پھر فقہ ہنفی پڑی تو ان کی فقہ میں فقہ ہے ہنفی کا اکس بھی ہے فقہ مالکی کا رنگ بھی ہے فقہ حملی کا رس بھی موجود ہے بڑی خوبصورت فقہ ہے اور دنیا کے دس ذہین ترین انسانوں کے گرفر استیار کی ہے جو علم کے اعتبار سے یا قانون کے اعتبار سے ٹاپ کے لوگوں تو یقین جانے دنیا علم اس پر متفق ہے کہ ان دس لوگوں میں امام شافی کا نام بھی آگے کتاب علموں کی شاہکار کتاب ہے اپنا پورا ایک مسئلہ کیا ان کی شہری بھی ہے ایک شہری میں ایک شیر پڑھ رہا تھا بس اصل میں وہ سنانا چاہ رہا تھا باقی باتیں تو زیب داستان کے لیے آگئے اور ویسے بھی سالحین کا تذکرہ ایمان کو وہی مقام رکھتا ہے جو عبر کرم اور برست بادل کی بوندیں پودوں کے لیے کام رکھتا ہے میں سالحین کی باتیں سننی چاہیے اس سے ایمان کو جلا ملتی ہے روشنی ملتی ہے تقویت ملتی ہے آنکھوں کو حیاء ملتی ہے صبر ملتا ہے صلف سالحین سے اگاہی ہوتی ہے اپنے زندگی پر سوچنے کا موقع ملتا ہے مستقبل کی رہے ہیں تراشی جاتی ہیں ہماری کم نصیبی ہے کہ ہمیں فیس بک کے ذریعے بک سے دور کر دیا گیا اور ایسے ایسے رول مڈل آگئے کھلاری آگئے کلوکار آگئے اور فنکار آگئے تو وہ ہمارے رول مڈل بن گیا ہمارے نئے اصل مجھے یاد پڑتا ہے نائنٹی سیکس میں یا نائنٹی سیون میں پہلے دفعہ میں عمر پہ جا رہا ہے تو دیکھ نوجوان نے کہا جب بیت اللہ پہ نظر پڑے تو میرے لئے دعا کرنا ہے چونکہ فیصلہ بعد میں کرکٹ کے لئے انتخاب ہو رہا ہے تو میرا نام بھی اس ٹیم میں آ جائے یہ ذوق بن گیا بجہ کیا ہے کہ صلف صلف سالحین کے تذکروں کے آگے کہ ہجاب آگے پرد آگے یہ میں چند ذکر کرتا ہوں ابن سیرین کا ذکر کیا پچھلے نشست میں یا ابن ایمام شافی کا ذکر کر رہا ہوں یا اس سے پیچھے جاندے اس کے پسے منظر میں ایک شعوری کا بشہ کہ ہم دیرے دیرے اپنے صالحین کے سائے میں آئیں ان کے تھنڈے سائے ہمیں ایک نئی جہتیں دیں گے نئی منظریں دیں گے نئی راہیں دیں گے نئے شعور دیں گے نئے ادراک دیں گے نئی آگائی دیں گے ہماری سوچیں بدلیں گے جذبے بدلیں گے رہے بدلیں گے امام شافی رحمہ اللہ کے دیوان سے میں نے پڑھا تو تھوڑی سی باتیں میں نے امام شافی کی کر دیں کہ ہم ان گودوں میں پلے ہیں ہم ایسے اصلاف رکھتے ہیں ہمارے پسے منظر پہ ایسی دیواریں کھڑی ہیں ایسے رجال ہمارے آقابرین میں ہیں اور ہم دنیا کے انسانوں کو کہہ سکتے ہیں ہے کوئی کے لئے ہم کوئی فقیر لوگ نہیں ہیں کہ دوسروں کے دسترخان پہ بچوئے لک میں اٹھا کے کھائیں اور اپنے آپ کو تیار کریں امام شافی رحمہ اللہ کے ناظرین میں ایک شیر پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارے کچھ عیب کچھ نقص کچھ کمیاں کچھ کجیاں کچھ زیغ لوگوں پہ کھل چکے ہیں اور تمہیں وہ تانہ مارتے ہیں اور تمہیں وہ تنقید کرتے ہیں اور تمہیں وہ حوالہ دے کر رسواہ کرتے ہیں اور تم چاہتے ہو کہ ان کے زبانیں خاموش ہو جائیں اور تمہارے عیب ڈمپ کر دی جائیں چھپا دی جائیں اب کیا طریقہ ہے ہمارا تو میڈیا کا دور ہے ہم تو بات کا بطنگڑ بناتے ہیں پر کا پرندہ بناتے ہیں چھپے ہوئے رازوں کو کھولنا ان کو اپن کرنا یہ تو ہمارا ایک محبوب مشکل ہے اور ہمارا میڈیا کا کام یہ ہے حالے کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کا عیب سامنے آئے اور عیب کی تشہیر کی طاقت رکھنے کے باوصف کوئی آدمی اس کو عیب کو چھپا لے تو اس کو وہ سواب ملے گا جو زندہ گاڑی جانے والی لڑکی کو قبر سے نکال کر دوبارہ پالنے پوستنے والے کو سواب ملتا ہے کس درجہ کا سواب ہے کہ ایک آدمی بیٹی کو گاڑ رہے اور مٹی ڈال رہے اور مٹی ڈالتے ڈالتے قریب تھا کہ وہ مر جائے ایک آدمی ہے اس نے اس کے ہر سے بیلچے پھینکا برطن پھینکا گڑا نکالا مٹی کھو دی اس کو جھاڑا بیر نکالا صاف کے گھر لے گا پرورش کی یہ اس کو سواب ملے گا کسی کے نقص عیب کمی کو چھپانے والے کوس لیکن ہمارا دور علمیہ کا اس میں تو نقص کو دس سال کے پہلے کی بات بیس سال کے پہلے کی بات ٹاپ ٹون بن جاتی میڈیا کی زینت بن جاتی اور اسی سے ریٹنگ ہوتے ہیں اسی سے ویورز بڑھتے ہیں اسی سے کام چلتا ہے یہی رزگروزی کا ایک مقروب مقضوب اور غلیظ قسم کا دندہ ہے اور ہم ایسے لوگوں کے آغوش میں پرورش پا رہے ہیں میں یہ میری کاوش تھی کہ ہم سلف صالحین کے تذکروں سے ان کی مشکبوش ساتھوں کے سیرے سے زینتگی گزاریں تاکہ ہماری سوچوں کو تطہیر اور پاکی زگیوں امام شافی کے دیوان میں اکشیر ہے کہ اگر تمہارے عیب کھل چکے ہیں اور لوگوں پتہ چل چکے ہیں تمہاری خلوتوں کا تمہارے پس منظر کا اور تم چاہتے ہو کہ وہ نہ اچھا لیں تو طریقہ امام شافی کا کیا ہے سخی بن جاؤ سخی کی شکایت کرتے ہوئے دشمن بھی شرماتے ہیں کنجوس زندہ ہو کے مر جاتے ہیں سخی مر کے عمر ہو جاتے ہیں کنجوس کو اپنے اچھے نہیں جانتے سخی کو دشمن بھی اچھے جانتے ہیں اب یہ کتنا خوبصورت معقول اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے عیب چھپ جائیں نقص پس منظر میں چلے جائیں خامیاں ڈمپ ہو جائیں تو طریقہ امام شافی جیسا بالک نظر مفسر محدث فقی صوفی عابد وائز اور شاعر وہ یہ دے رہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو اپنے آپ کو سخی بناؤ ایک حدیث میں بھی آتا ہے سخی اللہ کے قریب لوگوں کے قریب جنت کے قریب اور دوزق سے دور ہوتا ہے کنجوس اللہ سے دور لوگوں سے دور جنت سے دور اور دوزق سے قریب ہوتا ہے امیاشہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عام تھی لیکن ماہ رمضان میں وہ تو تھنڈی ہواں اور بادشمال کی طرح بڑھ جائے گا یہ سخاوت کا مہینہ ہے کنجوسی کو دور کرنے کا مہینہ ہے کنجوس تو کسی کام کر نہیں ہوتا سخی بنے سخاوت سیکھنی پڑتی ہے جس طرح باقی کام سیکھتے ہیں اور اگر سخاوت آگی تو ہر نقص چھپ جائے گا چونکہ سخی کے عیب کوئی بھی نہیں ظاہر کرتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ